سٹوڑی کے سٹارٹ میں ہم ایک سمندری جہاز کو دیکھتے ہیں جہاں پر دو ریڈز اپنا کھانا چرا کر جا رہے تھے تب ہی ایک کیٹ آتی ہے اور ان پر اٹیک کرنے لگتی ہے وہ دونوں اس کیٹ سے بھاگنے لگتے ہیں اور اسی بھاگا دوڑی میں جہاز کا ایک کیپٹن جاگ جاتا ہے وہ اپنے جہاز سے دیکھتا ہے تو دور کہیں آئیلنڈ پر اس کو کوئی چیز جلتی ہوئی نظر آتی ہے اور یہ بات وہ اپنے آدمیوں کو بھی بتاتا ہے وہ آدمی اپنے کیپٹن کو جگاتا ہے اور بتاتا ہے کہ انہیں کہیں دور ایک چیز جلتی ہوئی نظر آ رہی ہے ان کا کیپٹن جب اپنی دور بین سے دیکھتا ہے تو دور گھر میں آنکھ لگی ہوئی تھی اور اسی گھر میں ایک آدمی لٹکا ہوا تھا اور اس کے آس پاس گئی چانور بھی تھے اب وہ جلتی سے اپنے جہاز کو اس کے طرف لے جاتے ہیں وہ جا کر دیکھتے ہیں کہ وہ آدمی لٹکا ہوا ہے اس آدمی کا نام روبنسن تھا وہ اس کو اٹھاتے ہیں اور اپنے جہاز میں لے آتے ہیں تب ہی وہاں پر ایک میک نام کا پیرٹ آتا ہے جو روبن کا دوست تھا وہ اس کو اٹھاتا ہے اور باہر کر دیتا ہے تاکہ وہ لوگ اس پیرٹ کو کوئی نقصان نہ پہنچائیں میک باہر آ کر انہی دور ریڈز کو دیکھتا ہے اب وہ ان دونوں ریڈز کو روبنسن کی کہانی سنانے لگتا ہے وہ سٹوری سناتا ہے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے میک اپنے آئیلنڈ پر رہا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ یہ سوچا کرتا تھا کہ آئیلنڈ کے باہر بھی ایک دنیا ہے اور وہ وہاں پر ایک دن ضرور جائے گا مگر اس کے جو باغی اینیمل فرنڈز تھے ان کو یہ سبھی باتیں بکواس لگتی تھی یہ سبھی فرنڈز مل کر دن پر اپنا کھانا ڈھونتے تھے اور مزے کرتے تھے اب وہاں پر میک کو سمندر کے کنارے ایک رنگ ملی تھی وہ رنگ اپنے فرنڈز کو دکھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ یہ رنگ ضرور اس آئیلنڈ سے باہر کی دنیا کی ہے مگر ہمیشہ کی طرح کوئی بھی دوست اس کے باتوں پر یہ گئر نہیں کرتا اس کے بعد ہم روبنسن کو دیکھتے ہیں اور وہ جہاں سے کہیں جا رہا تھا دراصل یہ اس کا پہلا سفر تھا اور اس کے ساتھ اس کا دوست ٹائگر بھی ہوتا ہے وہی پر بیسمنٹ میں دو گیٹس رہتی تھی جو اوپر آ کر چکن کو اپنا شکار بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور تب ہی روبنسن کا ڈاگ ٹائگر آ کر ان کو بگانے لگتا ہے اور روبنسن دوبارہ سے دونوں گیٹس کو بیسمنٹ میں بند کر دیتا ہے کچھ دیر بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت دیس طوفان آنے لگتا ہے سبھی جانور اپنی کوفہ میں جانے لگتے ہیں روبنسن بھی طوفان کی وجہ سے ٹک نہیں پا رہا تھا اس کا جہاز بھی لہروں سے اچھ کھولے کھا رہا تھا اور تب ہی جہاز کا ایک حصہ ٹوٹ کر اس پر گٹنے لگتا ہے روبنسن اپنے ڈاگ کو لے کر بیسمنٹ میں چھپ جاتا ہے جہاں پر وہ دونوں گیٹس بھی ہوتی ہیں روبنسن کے باقی جہاز کے لوگ ایک چھوٹی سی پونٹ میں بیٹھ کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور وہ اپنے ڈاگ کے ساتھ جہاز کے وہی بیسمنٹ میں بھج جاتا ہے ادھر میک اور اس کے باقی سب دوست اپنی کفا میں سو رہے تھے تب ہی ان کو ایک بہت زور سے آواز سنائے دیتی ہے پر اندھیرہ ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا جب صبح ہوتی ہے تو وہ لوگ کنارے پر جا کر چیزوں کو تلاش کرنے لگتے ہیں پر تب ہی وہاں پر کنارے پر انہیں ایک بڑا سا شپ نظر آتا ہے سب ہی سوچتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے میک جا کر جب دیکھتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے اب اس کو یقین ہو گیا تھا کہ اس آئلنڈ کے باہر کوئی اور بھی دنیا ہے پر تب ہی شپ میں سے اس کو روبنسن اور اس کا ڈاگ آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں میک اور باقی سب دوست اس کو دیکھ کر در جاتے ہیں وہ سب ہی آنیملز روبنسن کو کوئی مانسٹر سمجھ رہے تھے جو ان کو کھانے کے لیے یہاں پر آیا ہے روبنسن اب ایک لکڑی کا سہارا لے کر اپنے ڈاگ کو لے کر آئلنڈ پر پہنچ جاتا ہے اور وہ اتنے دن بعد جب زمین کو دیکھتا ہے تو بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہ سب ہی جانور اس سے بہت زیادہ ڈرے ہوئے تھے اور اس کو وہاں سے بھگانے کا آئیڈیا سوچتے ہیں اور تب ہی وہ سب ہی جانور مل کر بہت زیادہ شور کرتے ہیں جس سے روبنسن ڈر جاتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہاں پر کوئی آدم کھوڑ ہے وہ اپنے ڈاگ کو لے کر یہاں سے جانے لگتا ہے مگر پانی کی تیز لہروں کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اسی آئلنڈ پر رہا جاتا ہے میک اب اپنے باقی سب دوستوں سے کہتا ہے کہ وہ لوگ چھپے رہیں اور میک اس پر نظر رکھے گا وہ پتہ لگائے گا کہ وہ آدمی یہاں پر کیا کہنے آیا ہے اب رات کو روبنسن اپنے ٹوٹے ہوئے جہاز پر اپنے ڈاگ کو لے کر بیٹا ہوا تھا اور میک نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی پر تب ہی وہاں پر روبنسن کو کوئی آواز سنائی دیتی ہے وہ بہت زیادہ ڈرنے لگتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ کوئی آدم کھوڑ ہے جو اس کو کھانے والا ہے پر وہ دیکھتا ہے وہاں پر تو ایک بکری تھی جو اپنا کھانا دھون رہی تھی اور وہ یہ بات سمجھ جاتا ہے کہ وہ بیکار میں ہی ڈر رہا تھا یہاں پر کوئی بھی آدم کھوڑ نہیں رہتے اور تب ہی وہ میک کو بھی اڑتے ہوئے دیکھتا ہے تب وہ تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے اور پھر اگلے دن روبنسن اس کے جہاز میں جو بھی سامان تھا اس کو اتارنے لگتا ہے تاکہ پانی دوبارہ سے اس کے جہاز کو بہا کر نہ لے جائے میک اور اس کے باقی سب دوست روبنسن کو یہ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے مگر ان سبھی جانوروں کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے اس آئیلنڈ پر وہ دونوں کیٹس بھی تھی اور وہ ان جانوروں میں سے ایک کا شکار کرنا چاہتی تھی روبنسن کو اپنے جہاز میں کچھ گنس بھی ملتی ہیں وہ ان کو چلانے کی پریکٹس کرتا ہے جس کی آواز سن کر سبھی جانور وہاں سے بھاگ جاتے ہیں اب روبنسن اپنے ساتھ گن لیتا ہے اور اپنے لے کچھ کھانے کے لیے نکل جاتا ہے تب ہی وہاں پر اس کو ایک جانور نظر آتا ہے جو میک کا دوست تھا وہ اس کا شکار کرنے لگتا ہے اور جب وہ روبنس کی طرف دیکھتا ہے تو اس سے تو گنی نہیں چلتی کیونکہ روبنس نے کبھی کسی جانور کا شکار کیا ہی نہیں تھا وہاں پر دونوں کیٹس بھی اپنے شکار کے تلاش میں تھی اب روبنس وہاں سے چلا جاتا ہے تب ہی وہاں پر میک آتا ہے اپنی فرنڈ کو دیکھنے کے لیے اور وہ یہ دیکھتا ہے تو وہ اپنا کھانا چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتی ہے پر تب ہی وہاں پر میک برفو دونوں کیٹس اٹیک کر دیتی ہیں اور اس کو بکر لیتی ہیں پر روبن کا ڈاگ ان کیٹس کو وہاں سے بھگا دیتا ہے اور اسی لڑائی میں میک کا ایک پر زخمی ہو جاتا ہے پر تب ہی وہاں پر روبنس آ جاتا ہے وہ اپنی گن سے فائر کرتا ہے جس سے وہ دونوں کیٹس تو بھاگ جاتی ہیں اور وہ میک کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے آتا ہے تاکہ وہ میک کیوں بینڈج کر سکے اس کے بعد میک کی سبھی فرنڈز اس جگہ پر آتے ہیں میک کو ڈھونڈنے کے لیے وہاں پر ان کو میک کے کچھ پنک ملتے ہیں وہ یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ اس آدمی نے میک کو مار دیا ہے تب ہی ان کے پاس وہ دونوں کیٹس آ جاتی ہیں وہ کیٹس ان سب کو کہتی ہیں کہ وہ آدمی بہت زیادہ برا ہے اس آدمی نے ہمیں بھی قیت کر دیا تھا اور میک کو بھی مار دیا ہے وہ دونوں ان سبھی جانوروں کو اس کے خلاف بڑھگاتے ہیں اور اسے وہاں سے جانے کا کہتے ہیں اب سب جانور یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ وہ اس آدمی کو ساتھ والے ٹاپو پر بھگا دیں گے جہاں پر صرف کیڑے مکوڑے رہتے ہیں وہاں پر دوسری طرف رابنسن میک کے پنک کو ٹھیک کر دیتا ہے اور میک کو وہاں پر کچھ دن رہنے کا کہتا ہے مگر میک رابنسن کے ڈاک سے ڈر جاتا ہے تب اس کا ڈاک اس کو کہتا ہے کہ تمہیں ہم سے ڈرنے کے ضرورت نہیں ہے ہم تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائیں گے دوسری طرف وہ دونوں کیٹس ان سب جانوروں کو تھوڑا سا ڈرونہ بنا دیتی ہیں تاکہ رابنسن جب انہیں دیکھے تو ان سے ڈر جائے اب وہ کیٹس بڑی چلاکی سے میک کو مارنے جاتی ہیں اور نیچے سب جانوروں کو رابنسن کے پیچھے لگا دیتی ہیں وہ دونوں کیٹس آ کر میک پر اٹیک کر دیتی ہیں مگر رابنسن کا ڈاک اس کو بچاتا ہے پر کینڈل سلنے کی وجہ سے پورے جہاز میں آگ لگ جاتی ہے مگر رابنسن کا ڈاک اسی جہاز میں چل کر مر جاتا ہے وہ دونوں کیٹس بچھتے بچھاتے کنارے تک آ جاتی ہیں مگر اب وہ دوسرے آئیلنڈ پر آ گئی تھی جہاں پر صرف کیڑے مکوڑے تھے رابنسن اپنے ڈاک کے گم میں تھا تب ہی اس کے پاس میک جاتا ہے ان دونوں کے درمیانہ بہت اچھی دوستی ہو جاتی ہے مگر اب نے سبھی جانور دوستوں کو بھی بتاتا ہے کہ یہ آدمی پورا نہیں ہے بلکہ ان سب میں کیٹس کی گلتی تھی اور جس کی وجہ سے وہ کھائل ہوا اور اس کا ڈاک بھی اس کو بچانے کے چکر میں مارا گیا سبھی جانور اپنے آپ پر شرمنتا تھے کہ انہوں نے ان کیٹس کی باتوں میں آ کر اس آدمی پر شک کیا اس کے بعد وہ سبھی جانور رابنسن کے پاس جاتے ہیں اور اس کے لئے کچھ فروٹس بھی لے کر جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رابنسن کے پاس پینے کا پانی بھی ختم ہو گیا تھا تب میک اس کو ایک جگہ پر لے کر جاتا ہے جہاں پر بہت سارا پانی تھا پینے کے لئے وہ جلدی سے بھاگ کر باقی جانوروں کے پاس جاتا ہے رابنسن ان سبھی جانوروں کو اپنے ساتھ لائے ہوئے بسکٹس دیتا ہے اور وہ بسکٹس سبھی جانوروں کو بہت زیادہ پسند آتے ہیں اب آئستہ آئستہ ان سب میں بہت اچھی دوستی ہو رہی تھی رابنسن اپنے رہنے کے لئے ایک ٹری پر اپنا گھر بھی بناتا ہے سبھی جانوروں کو پاگل سمجھ رہے تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیوں بلا وجہ درخت کو کاٹ رہا ہے مگر وہ تو اپنے لئے گھر بنا رہا تھا اور اس کو اکیلے گھر بنانے میں بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی مگر تبھی میک کو ایک دن سمجھ آتی ہے کہ یہ انسان اپنے لئے ایک درخت پر گھر بنانا چاہتا ہے اور وہ یہ بات اپنے سبی دوستوں کو بتاتا ہے کہ وہ اپنے رہنے کے لئے ایک انسانی گھونسلا بنانا چاہتا ہے اور انہیں سب کو اس کی مدد کرنی چاہئے اب سب جانور مل کر اس کی مدد کرتے ہیں اور بہت چلتی رابن کا گھر تیار ہو جاتا ہے اس نے اس گھر میں پانی کا بھی انتظام کیا ہوا تھا اور باقی جانوروں کے رہنے کے بھی بہت زیادہ جگہ تھی اب ان کی لائف کافی زیادہ آسان ہو گئی تھی انہیں اپنے کھانے بھینے کے لئے بھی بھاگا دوڑی نہیں کرنی پڑتی تھی سب لوگ خوشی خوشی رہنے لگے تھے پر وہ کبھی کبھی اداس ہو جاتا تھا اس نے آئیلنڈ پر ایک بہت بڑا ٹاور بنایا تھا جس میں وہ ہر رات تیز روشنی کرتا تھا تاکہ کوئی بھی جہاز گزرتا ہوا اس کو دیکھ سکے تاکہ وہ اپنے دوبارہ سے کھر جا سکے دوسری طرف ان کیٹس کو دیکھتے ہیں جن کے اب بہت زیادہ بچے ہو گئے تھے اور وہ کیٹس اسی آئیلنڈ پر جانے کی کوشش کرتی رہتی تھی اب وہ ایک دن جہاز کی ٹکڑوں کا سہارا لیتے ہوئے اس آئیلنڈ پر پہنچ جاتی ہیں اور وہاں کے جانورو پر اٹیک کر دیتی ہیں رابنزن اپنی گن میں بارود بھرنے لگتا ہے تاکہ ان کیٹس کو وہ یہاں سے بھگا سکے مگر تب ہی بہت ساری کیٹس اس پر آ کر اٹیک کر دیتی ہیں اور وہ اب ان کی اٹیک کی وجہ سے نیچے گرنے والا تھا مگر تب ہی میک اس کی طرف ایک رسی پھینکتا ہے جس کی وجہ سے وہ بچ جاتا ہے دوسری طرف سب ہی اینیمالز ان کیٹس کا مقابلہ کر رہے تھے وہ سب ہی جانور ان کیٹس کو بگانے اور مارنے کی کوشش کر رہے تھے رابنزن دوبارہ سے اپنی روم میں آنے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ ایک جانور کی گلتے کی وجہ سے وہیں پر بے ہوش ہو جاتا ہے وہ سب ہی جانور ان کیٹس کو بگانے کی کوشش کر رہے تھے وہ سب مل کر رابنزن کی گن چلا دیتے ہیں جس سے فائر بارود میں لگ جاتا ہے اور وہاں پر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوتا ہے وہ ساری کیٹس اپنی چاند بچا کر بھاگ جاتی ہیں مگر میک ان سے کہتا ہے کہ وہ لوگ دوبارہ سے آئیں گے اس لیے اب وہ ایک پلین بناتے ہیں میک ان کیٹس کو اپنے پیچھے لے جاتا ہوا اس اونچے ٹاور پر لے جاتا ہے اور اس کے ایک اشارے پر ہی باقی سب جانور اس ٹاور کو نیچے گرا دیتے ہیں سب ہی کیٹس پانی میں گر جاتی ہیں اور وہ جہاز کے ایک ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پر لٹک جاتی ہیں مگر تب تک ان کے پورے گھر میں آنکھ لگ جاتی ہیں میک جلدی سے جا کر رابنزن کو بچانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک رسی سے رابنزن کو اتارنے میں مدد دیتا ہے وہ دونوں ریٹس جن کو میک سٹوری سنا رہا تھا وہ اس کو بتاتے ہیں کہ یہ لوگ سمندری لٹے رہے ہیں اور یہ رابنزن کو چھوڑنے والے نہیں ہیں اب کیپٹن رابنزن کو پکڑنے کو کہتا ہے ادھر دوسری طرف وہ سب ہی کیٹس اپنے ٹکڑے کو جہاز کی طرف لا رہی تھی رابنزن بھی وہاں پر ایک بور چھوڑا کر بھاگنے والا تھا مگر تب ہی سب ہی ٹاکوز پر اٹیک کر دیتے ہیں وہ سب ہی کیٹس اس کے جہاز پر چڑ جاتی ہیں اور رابنزن ان کے لکڑی کے ٹکڑے پر آ جاتا ہے وہ جلدی سے اس کو آئیلنڈ کی طرف بھگانے لگتا ہے اب جہاز کا کیپٹن بھی اس کو جانے دیتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ اکیلا اس آئیلنڈ پر مر ہی جائے گا میکن دونوں ریٹس کو بھی اپنے اوپر اٹھا کر وہاں آئیلنڈ پر لے آتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اینڈ ہو جاتی ہے